غزل سرہ کوئی پہلا سا سوز و ساس طولہ فرسودہ دل کے لیے حرف دل نواز طولہ کنشت و کعبہ و بتخانہ و کلیسہ میں ہزاروں فتنے ہیں اب چشم نیم باس طولہ ملائی خاک میں میری ایک آگ جس میں نے پیالہ بہر جوانان نو نیاز طولہ وہ میں کہ سینے میں جس کی نواز دل رکھ سا وہ میں کہ شیشہ جان کو کرے گداس طولہ ہے نیستان عجم میں ہوائے سبگائی تیز شرارہ ایک برنگ نواز ساس طولہ اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالی غزل گوئی کا وہ انداز وہ اسلوب جو کبھی مسلم قوم میں موجود تھا اسے پھر زندہ کر دے اب سردہ اور غم زدہ دلوں کو مسررتوں سے ہم کنار کرنے کے لیے کوئی شغفتہ کلام لے کر آ تاکہ ملت کے لوگ پھر سے ان میں عروج کی حرارت پیدا ہوگا دوسرے شہر میں اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہیں جو اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں چاہے آتش پرست ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں انہیں دوبارہ سچے راستے سے آشنا کر دے سیدھی راہ پہ دوبارہ لیا تیسرے شہر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو عشق اللہ تعالی مجھے دیا ہے وہی عشق جوانوں کو بھی دے دے وہی تیسرے شہر والی بات چوتے شہر میں بھی کہی ہے اللہ تعالی ملت میں دوبارہ اپنی محبت اور ذوق اور شوق اجاگر کرنے کے اسباب پھر پیدا کر دیں یعنی وہ جو میں تھی وہ جو بلیفز تھے جس سے وہ لوگ اسٹرگل کرتے تھے جستجو کرتے تھے وہ میں وہی بلیفز دوبارہ دے دیں شہر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ملت کے جو لوگ ہیں ان میں ایک بیداری کی لہر اٹھ رہی ہے اس کو ایسی چنگاری کی ضرورت ہے جو سرکنڈوں میں آگ بھڑکا دیں یہ آگ وہ عشق حقیقی ہے جو ملت میں مقصود ہو چکا ہے اس آگ کے بھڑکنے سے ملت کے لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے تو وہ آگ دے دیں کنیشت کہتے ہیں آتش پرشتوں کا مندر نے کہتے ہیں باسری کی آواز